موسیقی اسلام علیکم اسمیر بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہیں اللہ کا شکہ اچھا اسمیر بھائی آج ہمارے لیے ایک الیکٹر گاڑی لے کے آئے ہیں تو آئیں پوچھتے ہیں کہ ان میں کیا فیوچرز ہیں اور ان میں کیا چیز نہیں آئی ہے کیسے آپ یہ چھوٹی الیکٹر گاڑی ہے ہماری آم آوان کے لیے لائے ایک توفہ انشاءاللہ اس کا پلانٹ یہاں بھی لگ رہا ہے اگلے مہینے تک انشاءاللہ ہم اس کے بوگنگ سٹارٹ کر دیں گے یہ ہی بنے گی یہ ہی بکے گی یہ ہی سے ایکسپورٹ ہوگی اور بہت سارے لوکل وینڈرز کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں جن کو ہم نے انگیج کیا ہے کہ لائک بمپرز ہوگے سریڈنگ ہوگیا یہ چیزیں پہلے فیس میں ہم چاہ رہے ہیں اس کے بارڈی کے کچھ پارٹ جو ہیں وہ یہاں پہ پاکستان میں منفیکچر کی ہے جنہیں لوکل وینڈرز کے تعاون کے ساتھ سیکنڈ فیس میں ہم اس کی موٹر بیٹری پہ ورکاوٹ کر رہے ہیں جس کے لیے ہم نے بہت سارے سرکاری اداروں جن کی ورس شاپس آویلیبل ہیں پاکستان میں ہم نے سیمپل دیئے ہیں کہ اس پہ ریورس انجینرنگ کریں اور یہ پروٹک بھی ہی پہ بنے بجائے اس کے کہ ہم چائنا سے امپورٹ کریں اور انشاءاللہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی سکس کے انڈ تک یہ گاڑی ٹوٹلی پاکستان میں منفیکچرڈ ہوگی کوئی چیز بائر سے امپورٹ نہیں ہوگی اب اس کے فیچر کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں تین موڈ ہیں ریورس، نیوٹل، ڈرائیو اور یہ سپورٹس ٹھیک ہے جی بیسیکلی یہ یونگ جنریشن کیلئے گاڑی بنای گیا ہے لائک لوگوں نے کالیج یونیورسٹی آنا جانا بچوں پر وہ سی کے لئے بہت زیادہ سوٹیبل ہے ٹھیک ہے پوش سرارٹ ہے اس ہی ہیٹر آویلیبل ہے یہ ایک راؤٹر ہے کہ اس کو جب ہم آف کرتے ہیں تو یہ ساؤنڈ نہیں دے گی جب اس کو آن کریں گے جب ہم درائیو کریں گے گاڑی بیسیکلی گاڑی کے اندر اینجن نہیں ہے تو وہ باہر تھوڑی سی لائٹ سی ساؤنڈ دے گا کہ کوئی بندہ جو جا رہا ہے اس کو پتا چلے کہ گاڑی آئے ٹھیک ہے جی یہ اس کا فاغ لائٹس ہیں ٹھیک ہے اس کا اس میں فور بے فور ہے یہ پاکستانی پہلی الیکٹر میکل ہے جس میں دو موٹر ہیں ٹھیک ہے ہلی سٹیشنز بے آپ نے جانا ہو تو آپ اس فور بے فور کو یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ کی دوسری موٹر بھی ایکٹیو ہو جاتی ہے یہ ہوں وائل چارجر اس میں ہے آلڈی ایڈلائٹ ایجسٹیبل ہیں ٹھیک ہے ٹو 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 ٹی اس کی رینج ہے ان ون چارج ایٹین پوائنٹ فور کلو وارٹس کی اس کی بیٹری ہے ٹھیک ہے اور بیٹری اندر ورنٹی ہے فور ایٹیئرز لیٹھی ایم آرن بیٹری ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور جس کے باقی الیکٹرکل ایکپپنٹس ہیں ان کی بھی پانچ سال کی ریپلیسپنٹ ورنٹی ہے اور یہ سیریز کا ٹائم لیتی ہے چارجنگ میں بیٹری سے یہ دیتی ہے دو سے تین گھنٹے گھر میں زیرو ٹو ہنڈرٹ اگر بیٹری آپ کی بلکل ٹرائی ہے یونی ہوتا ہی ہے کہ بیٹری ہماری سفا گولڈ مال ہو ٹھیک ہے یہاں پہ یہ بیٹری جو ہے اس کی سفا گولڈ مال ہے تو میں اس کو بھی جا کے اگر چارج کروں گا تو یہ میری آدھے پونے گھنٹے میں دوبارہ ہنڈرٹ پہ چلے جائے گی اگر میں سکسٹی پرسنٹ ہے تو پھر یہ آدھا گھنٹہ بھی لگوں گا ہنڈرٹ پہ چلے جائے گی تو یہ جیسے فیول ٹینک ہمارا جو ہے ہر ٹائم نیک ٹو نیک تو نہیں ہوتا اس کو اپنی ڈرائیو کے حساب سے اس پہ اندر سیمپلی سیچ گارابولٹیز ہائی نہیں چاہیے نہیں نارمل جو آپ کے گھر میں آپ کے پانی کی موٹر یا ایسی کو جو امپیرز چاہیے ہوتے ہیں وہی امپیرز یہ لیتی ہے ناو یا رب ماش امپیرز کے مختلف امپیرز کو یہ کنٹرول ہو اس کا انترلہ داو ابھی تک یہ نہیں بتا جالا کہ اس میں سیچویشن میں مسئلہ ابھی تک نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ ہم نے ٹیسٹ یونٹ منگا کہ ہم ان کو تقریباً شہ ماہ سے چلا رہے ہیں خود یوز کر رہے ہیں اس کے بعد پر ہم نے اپنے پلانٹ لگایا سارا کچھ ابھی انشاءاللہ پروڈکشن سٹارٹ ہونے بلی ہے ٹھیک ہے تو جو اگر کوئی پرابلم ہے تو انڈر ورینٹی ہے واقعی نہ اس میں انجل آئل چینج کرنا ہے نہ اپنے گئر آئل ڈارنا ہے نہ پلکز ہے نہ ائر فلٹر ہے نہ بریک آئل اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں بریک آئل تو خیر ہے لیکن باقی یہ چیزیں منٹرس فری ہیں اور آپ کا لاکھ ربے کا یوزیلی لوگوں کا آج کل خرچہ ہوتا ہے پیٹرول کا منتھلی اس میں ہم کی ٹوننگ بھی ہوتی ہے ایک دفعہ بندرہ بیس ہیزار وہ بھی ہے تو یہ ساری چیزیں یہ اس سے فری ہے اور اگر آپ کے گھر پر سولر لگا ہوا ہے تو یہ ٹوٹلی ہنڈر پرسنٹ فری ہے یہ رس میں آپ نے کوئی بھی چاہتے ہو رہا نہیں یہ بھی پرائز کتنی آ رہی ہے اس کی اپراکسیمیٹ پرائز ہم دیں گے سیفٹی فیچرز کے بارے میں کیا کہتے ہیں سیفٹی فیچرز کے اندر سیفٹی فریم اویلیپن ہے ٹھیک ہے اور ویسے آپ نے اس کا بونٹ اٹھائیں تو آپ پرادو سے بھاری 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 ٹیس کے اندر مٹیریل بھاری لگایا گیا بکاوز آف کی گاڑی جو ہے اس کے اندر انجن نہیں ہے اس کا اپنا ویٹ نہیں ہے اس کا جس بیٹری ہے تو اس کا ویٹ انگریز کرنے کے لیے اور باڈی سیفٹی کے لیے اس میں اچھی گیج جو گیج ووکس ویگن نے یوز کی ہے اسی کمپنی نے اس کو دیزائن کی ہے جرمانی کی کمپنی نے اور انہی کی مٹیریل کے حساب سے انہی کی جو انہوں نے کہا ہے کہ جو انہوں نے ریکمنڈ کی ہے وہ ویٹریل یوز کیا گیا اس کی وہ اس میں ائر بیگز ہیں نہیں ائر بیگز الیکٹرگ ویکن میں ہوتے نہیں ہیں چھوٹی اس سے میکسمنل سپیڈ ہندرڈ ہوتی ہے تو ہنڈرڈ بھی اس کی اچھی گیج لگا کے اور پھر اس میں ائر بیگ بھی ڈالنا بے مقصد ہے اس کو کاسٹ بڑھ جاتی ہے جب کاسٹ بڑھ دیا ہے تو پھر کلائنٹ کرتا ہے کہ ٹک گاڑی میں گیر تھینکی سنیل بھائی اللہ کرے یہ گاڑی کامیاب ہو جائے اور لوگ اس کو لائک کرے اوکے اللہ فیس موسیقی